بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈرائگن ہارٹ وینجنز اس کہانی کی شروعات میں لوکس نام کے ایک لڑکے کو اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے دراصل اسے اپنے گھر سے اپنے ماں باپ کی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور جب وہ اپنے گھر کے بھار پہنچ کر اندر دیکھتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ماں باپ کو ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اس کے ماں باپ کو مار دیتے ہیں اور ان کے نام ہوتے ہیں دا بیئر، دا سنیک، دا ولف اور دا سکورپیو اور اب لوکس کسی بھی قیمت پر ان سب سے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے لیکن وہ اکیلے ان کا سامنا نہیں کر سکتا اسی لئے وہ اپنے کنگ کے پاس جاتا ہے اور انہیں ساری باتیں بتاتا ہے لیکن کنگ اس کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اب لوکس کو ایک ایسے ہنٹر کی تلاش ہے جو اس کی مدد کر سکے اسی لئے وہ ایک لوکل بار میں جاتا ہے جہاں پر ڈیریس نام کا ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ڈیریس اور اس کے بیچ میں ڈیل ہوتی یہاں پر جو باقی ہنٹر ہوتے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں جو پیسو کے لئے دوسروں کو مارتے ہیں ان کے بیچ میں اور ڈیریس کے بیچ میں فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر کنگ کے سولجرس آ جاتے ہیں اسی لئے لوکس کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لئے رات کو ایک شاپ میں سو جاتا ہے اور جب صبح اس کی نیند کھلتی ہے تو اس کے سامنے شاپ کا اونر ہوتا ہے جو کی ایک لوہار ہے لوکس اسے اپنی پوری کہانی بتاتا ہے اور اب وہ لوہار اسے کہتا ہے کہ تمہیں کسی ہنٹر کی نہیں بلکہ اس ڈریگن کی مدد لینی چاہیے جو ہمارے کنگڈم سے باہر رہتی ہے لیکن اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ آج سے کئی سال پہلے اس نے کنگ کو دھوکا دیا تھا لیکن شاید وہ تمہاری مدد کر سکتی ہے اور اب لوکس اس فیمیل ڈریگن سے ملنے کے لئے چل پڑتا ہے اور بہت جلد وہ اس تک پہنچ جاتا ہے وہ اس ڈریگن کو بتاتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے میرے ماں باپ کو مارا تھا ڈریگن کہتی ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی اگر تم انصاف چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں پر لوکس اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ ان چاروں کو مارنا چاہتا ہے اسی لئے کہتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف بدلہ چاہیے میں اپنی مدد خود کر لوں گا اور اس کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت ہی خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے ساتھی اس کے ساتھ کھانے کی سپلائی بھی ہوتی ہے جو اس کے سفر میں اسے کام آئے گی اور اب لوکس اپنے سفر پر آگے بڑھ چلتا ہے اور تب ہی ایک بار پھر سے اس کے سامنے دیریس آ جاتا ہے دیریس اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ماں باپ کا بدلہ لینے میں تمہاری مدد کروں گا لوکس کو اس کے بدلے دیریس کو پیسے دینے ہوں گے وہ دیریس کو آدھے پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آدھے پیسے میں کام ہونے کے بعد دوں گا دیریس اسے کہتا ہے کہ دریگن نے تمہاری مدد نہیں کی ہوگی اس نے میری بھی مدد نہیں کی تھی آج سے کئی سال پہلے ایک گھوڑا گاڑی نے میرے ماں باپ کی گھوڑا گاڑی کو ٹکر مار دی تھی جس میں میں تو بج گیا لیکن میرے ماں باپ کی مرتی ہو گئی اور تب میں بھی دریگن سے مدد مانگنے کے لیے گیا تھا لیکن اس نے میری مدد کرنے سے ساف ساف انکار کر دیا دریگن کے اسی نیچر کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اب لیوکس ڈیریس کو بتاتا ہے کہ میرے ماں باپ کو جن چار لوگوں نے مارا تھا وہ چاروں کے چاروں الگ لگ دشاؤں میں گئے تھے اور سب سے پہلے یہ نورتھ کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں جس طرف دہ بیئر گیا تھا راستے میں ڈیریس لیوکس کو تلوار چلانا بھی سکھاتا ہے اور جب بھی اپنے سفر پر اور بھی آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈیریس اس دنیا کے ہر ایک پرانی سے بات کر سکتا ہے اسی لیے وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ ارث وارمز کو اٹھاتا ہے اور ان سے دہ بیئر کی لوکیشن پوستا ہے اور جب اسے دہ بیئر کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے تو وہ اسے مارنے کا ایک پلان بناتا ہے جو لیوکس کو پسند نہیں آتا ان دونوں کی وچاروں میں مدبھید ہے اور اب جب یہ اس بیئر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی لوکس اسے پوستا ہے کہ سب کے سب فیمیل ڈریگن سے نفرت کیوں کرتے ہیں ڈیریس اسے بتاتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جب ہمارے کنگڈم پر ایک دوسرے کنگڈم نے حملہ کیا تھا تو ڈریگن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کنگ کی مدد کرے گی اور جب لڑائی میں کنگ زخمی ہو گیا تو ڈریگن جو کسی کے ساتھ بھی اپنے دل کا آدھا حصہ جوڑ دے تو اس کی تکلیف آدھی ہو جاتی ہے لیکن اس ڈریگن نے ایسا نہیں کیا جس کے بعد سب کے سب اسے دھوکے باز کہتے ہیں اور تب ہی جو یہاں پر لیوکس کا گھوڑا ہوتا ہے جو اسے راستے میں ملا تھا وہ ڈریگن میں بدل جاتا ہے دراصل یہ فیمیل ڈریگن کسی کا بھی روپ دھارن کر سکتی ہے اور وہ لیوکس کو کہتی ہے کہ تمہیں ڈریس نے جو باتیں بتائی ہیں وہ پورا سچ نہیں ہے میں یہاں پر تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں لیکن اس کے بدلے تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی اور لیوکس اس کی بات مان جاتا ہے اور دیریس اس ڈریگن سے نفرت کرتا ہے وہ لیوکس سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کام اب نہیں کر سکتا وہ اس کے پیسے واپس کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے وہی لیوکس کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں کچھ کھا رہا ہوتا ہے اور تب ہی بیر اسے دیکھ لیتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا پیچھا کرتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے نقصان پہنچاتا یہاں پر ڈریگن آ جاتی ہے جو اس کی مدد کرتی ہے اور جب وہ دیبیر کے لوگوں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے تو دیبیر لیوکس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے لیوکس اپنی جان بچانے کے لیے کھائی کے پاس آ جاتا ہے دیبیر اسے پخڑ لیتا اور اس کی بیلٹ سے اسے اٹھا کر گھومانا شروع کر دیتا ہے پر تب ہی اس کی بیلٹ ٹوٹ جاتی ہے جس سے دیبیر کھائی سے نیچے گر جاتا اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے لیوکس اس کی موت سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے پہلے قاتل کو مار دیا پر ڈریگن اسے کہتی ہے کہ تمہیں کسی کی موت پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور اب یہ آگے کا سفر تیہ کر دیں یہ اب اپنے دوسرے دشمن تک پہنچنا چاہتے ہیں اور پورے ایک دن کا سفر تیہ کرنے کے بعد اگلی صبح جب لوکس ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس پر مدمکھیاں حملہ کر دیتی ہے دراصل یہاں پر دا ولف آ چکا ہے اور وہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے اوپر مدمکھیاں فیک رہا ہوتا ہے لیکن اب یہاں پر ڈریگن بھی آ جاتی ہے اور وہ اپنے مو سے برف اگل کر ان کا سامنا کرتی ہے دراصل یہ جو فیمل ڈریگن ہے یہ اپنے مو سے آگ نہیں بلکہ برف نکالتی ہے اور اب دا ولف لوکس کو پکڑ لیتا ہے اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مارتا یہاں پر ایک ڈاگ آ کر اس کا دھیان بھٹکانا شروع کر دیتا ہے اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر لوکس اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ اسے اپنی تلوار کی نوک پر لے لیتا ہے اور اب دا ولف ان کے قبضے میں ہے لوکس دا ولف سے کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھی سنیک اور اسکورپیو تک نہیں لے گئے تو میں تمہیں مار دوں گا اور اب وہ ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے دراصل جس ڈاگ نے اس کا دھیان بھٹکایا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ڈریگن تھی کیونکہ وہ کسی کا بھی روب دھارن کر سکتی ہے اور اب یہ ولف کے ہاتھ بانھ کر سنیک کو ڈھونڈنے کے لئے اسے مارنے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور جب یہ سنیک کے گھر تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ڈریس وہاں پر پہلے سے اسے مارنے کے لئے پہنچ چکا ہے پر تب ہی وہاں پر سنیک اور اس کی لوگ آ جاتے ہیں جو ڈریس کو گھیر لیتے ہیں پر یہاں پر ڈریگن اس کی مدد کرتی ہے ڈریس کو دیکھ کر یہاں سے سنیک بھاگنے لگتی ہے غل پہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈریگن اس پر برف سے حملہ کرتی ہے جس سے اس کا ایک ہاتھ جم جاتا ہے ہاتھ جمنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اپنے شریر سے الگ ہو جاتا اور وہ پانے میں گر جاتا ہے وہاں سنیک جب بھاگ رہی ہوتی ہے تو لیوکس اسے گھوڑے سے گرا دیتا ہے اور اب ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور اسی فائٹ کے دوران سنیک اسے تلوار مار دیتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے لیوکس کی مرتی ہو جائے گی پر تلوار جو سکھے والی تھیلی ہوتی ہے اس میں لگی ہوتی ہے یہاں پر ڈریگن بھی آ جاتی ہے اور ڈریگن سنیک کے اوپر برف سے حملہ کرتی ہے لیکن تب ہی لیوکس اسے نیچے گرا دیتا ہے جس وجہ سے برف اسے نہ لگ کر سیدھا ڈیریس کو لگتی ہے اور ڈیریس بھی گر جاتا ہے لیکن ڈیریس کو جو بھی درد ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈریگن کو بھی ہو رہا ہوتا ہے لیوکس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اور اب ڈیریس اسے بتاتا ہے کہ بچپن میں جس گھوڑا گاڑی میں میرے ماتا پتا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی موت ہو گئی تھی ٹھیک اسی وقت ڈریگن نے اپنے دل کو میرے دل سے جوڑ دیا تھا جس وجہ سے میں بچ گیا تھا اور اب جو بھی مجھے درد ہوتا ہے وہ درد آدھے حصے میں بڑھ جاتا ہے اور ایک یہی کارن ہے کہ میرا آدھا درد ڈریگن کو محسوس ہو رہا ہے ڈریگن نے اپنے آدھے دل کو میرے دل سے جوڑا تھا اسی لئے میں ہر ایک جیویت پرانے کی بھاشاؤں کو سمجھ سکتا ہوں اب رات کو یہ ایک جگہ رکھتے ہیں سنیک بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے ڈریریس چاہتا ہے کہ لیوکس اسے مار دے لیکن ڈریگن اسے منع کرتی ہے ڈریریس لیوکس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں مارا تو میری طرح زندگی پر پشتاتے رہو گے جس طرح سے میں اپنے ماباپ کے قاتل کو ڈھونڈ نہیں پایا ڈریگن اسے بتاتی ہے کہ جس کینگ کو تم محان سمجھتے ہو دراصل وہ محان نہیں ہے بلکہ وہ ایک دھوکے باز ہے وہ نقلی کے ید لڑتا ہے تاکہ لوگ اسے محان سمجھیں اور ایک بار جب وہ اسی طرح کے نقلی ید کو لڑ کر واپس آ رہا تھا تو اس کے سامنے تمہاری ماباپ کی جس میں تم بھی تھے گھوڑا گاڑی آ گئی اور اسی کی گھوڑا گاڑی نے تمہاری گھوڑا گاڑی کو ٹکر ماری تھی جس میں تمہارے ماتا پتا کی مرتی ہو گئی لیکن میں نے اپنے آدھے دل کو تم سے جوڑ کر تمہیں بچا لیا اس ٹکر میں راجہ بھی گھائل ہو گیا تھا اس نے سب سے جھوٹ کہا کہ وہ ید میں گھائل ہو گیا مجھے راج محل بلائے گیا تاکہ میں اپنے آدھے دل کو راجہ کے ساتھ جوڑ دوں پر مجھے سارا سچ پتا تھا اسی لئے میں نے اپنے آدھے دل کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جس کے بعد سب مجھے دھوکے باز سمجھتے ہیں دیریس اس پورے سچ کو جاننے کے بعد گصے اور دکھ سے بھر جاتا ہے کیونکہ جس راجہ کو آس تک مہان سمجھتا تھا وہی اس کے ماتا پتا کا قاتل ہے اور اب لیوکس دے کرتا ہے کہ اس نے ایک کو نہیں مارے گا اسی لئے وہ اسے واپس اپنے گاؤں میں اپنے کینگڈم میں لے آتے ہیں جہاں پر اسے قید کر دیا جاتا ہے یہیں پر لیوکس اس لڑکی سے بھی ملتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتا ہے وہی ہمیں دیریس کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بار میں کچھ کاغچ کے ٹکڑوں کو جوڑ کر پڑتا ہے دراصلے سارے کے سارے ٹکڑے اسے سنیک کے گھر سے ملے تھے اور جب وہ ان ٹکڑوں کو پڑتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لیوکس کے گھر پر جن چاروں نے حملہ کیا تھا انہیں حملہ کرنے کا آدیش کنگ نے دیا تھا یعنی کی اصلی قاتل کنگ ہے وہی کنگ جس کی وجہ سے اس کے ماتا پتا کی بھی ملتی ہوئی تھی اب یہاں پہ کنگ کی سینہ آ کر اسے پکڑ لیتی ہے کنگ اس کے پاس آتا اور بتاتا ہے کہ سنیک اور اس کے تینوں ساتھی میرے لئے کام کرتے ہیں میرے کہنے پر ان لوگوں کو مارتے ہیں جس کے بعد میں انہیں پکڑوا دیتا ہوں اور سب مجھے مہان سمجھتے ہیں اور اگر تم نے میرے کسی بھی آدمی کو پکڑنے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بعد کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے وہی ہمیں اس قید کھانے میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سنیک قید ہے وہاں پر سکورپیو آتر سنیک کو وہاں سے چھڑا کر لے جاتا ہے دیریز بھی لیوکس اور ڈریکن کے پاس آتا ہے اور انہیں کنگ کی پوری سچائی بتا دیتا ہے ڈریکن کہتی ہے کہ اگر وہ پیپر ہمیں مل جائے جس سے تمہیں پتا چلا کہ وہ چاروں کے چاروں کنگ کے لئے کام کرتے ہیں تو ہم پوری پرجا کے سامنے راجہ کی سچائی کو لا سکتے ہیں پر اب وہ پیپر اس کے پاس نہیں ہے وہ سپائیوں کے پاس ہے تب ہی نے پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کے گھر پر آگ لگ چکی ہے جسے لیوکس پسند کرتا ہے یہ سب کے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں ڈریکن اپنے موہ سے برف نکال کر آگ کو بجھا دیتی ہے اس کے بعد سب مل کر اس لڑکی اور اس کے پتا کو بچا لیتے ہیں سکورپی اور سنیک یہاں سے بھاگ چکے ہیں اسی لیے ڈیریس اور لیوکس ان دونوں کو پکڑ نکلے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچائے جبکہ ڈریکن یہی رہ جاتی ہے کیونکہ کسی بھی قیمت پر اسے اس کاغج کے ٹکڑے کو حاصل کرنا ہوگا جس کاغج کے ٹکڑے پر کنگ نے لیوکس کے ماتا پتا کو مارنے کا آرڈر ان چاروں کو دیا تھا تاکہ پورے راجے کے سامنے کنگ کی سچائی آ سکیں وہیں لیوکس اور ڈیریس کو دکھایا جاتا ہے جو ایک برفیلی جگہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سکورپیو اور سنیک ہیں لیوکس اور سنیک کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے جبکہ سکورپیو اور ڈیریس کی یہاں پر ڈریگن کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ان دونوں کی جان خطرے میں ہے اسی لیے وہ ان دونوں کو بچانے کے لیے نکل پڑتی ہے وہیں سکورپیو جو ڈیریس کے اوپر پوری طرح سے ہاوی ہو جاتا ہے اسے پانی میں ڈوبانے لگتا ہے جس سے ڈریگن کو بھی تکلیف ہونے لگتی ہے کیونکہ ڈریگن نے اپنا آدھا دل اس کے ساتھ بانتا تھا لیکن ڈیریس اپنی آدم شکتی کا استعمال کرتا ہے اس کے شریر میں جو تیر لگا ہوتا ہے وہ اس تیر کو نکال کر سکورپیو کو مار دیتا ہے اور اب یہاں پر ڈریگن بھی پہنچ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سنیک نے لیوکس کو بری طرح سے زخمی کر دیا ہے اسی لیے وہ سنیک کے سامنے آ جاتی ہے سنیک اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ کہتے کہ مجھے معاف کر دو میں راجہ کی سچائی سب کو بتانے کے لئے تیار ہوں لیکن اس نے لیوکس کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا جس سے ڈریگن کو گصہ آتا ہے اور وہ اپنے موہ سے اسے اٹھا کر پٹک دیتی ہے جس سے اس نیک کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب لیوکس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے کیونکہ سکورپیو کا پوائزن اس کی باڈی کے اندر ہوتا ہے ڈیریس ڈریگن سے معافی مانگتا ہے کیونکہ اس نے آج تک ڈریگن کے بارے میں جو بھی کہا تھا جو بھی سوچا تھا وہ سب گلت تھا ڈریگن ہمیشہ سے دل اور دماغ سے بہت اچھی تھی ڈیریس ڈریگن سے کہتا ہے کہ جس مونسٹری میں مجھے پال پوس کر بڑا کیا گیا تھا وہ ہی تم اسے بھی لے جاؤ تاکہ اس کا وہاں پر علاج ہو سکے اور اس کے بعد ڈریگن اسے اس جگہ لے جاتی ہے جہاں پر کچھ دنوں بعد دکھایا جاتا ہے کہ اب لیوکس پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اور جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہے وہ مونسٹری میں لیوکس کا دھیان رکھتی ہے پر اب جب لیوکس پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے تو کنگ اپنی سینہ کے ساتھ اور ساتھی عام لوگوں کے ساتھ یہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ لیوکس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے اپرادوں کو قبول کرنا ہوگا ساتھی ڈریگن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ گدار ہے جسے ہم نے دیش سے نکال دیا تھا تمہیں دیش شوڑ کر جانا ہوگا ڈریگن اسے کہتی ہے کہ دیش سے گداری میں نے نہیں بلکہ تم نے کی ہے اور اس کا ہمارے پاس ثبوت بھی ہے اور تب ہی ڈیریس یہاں پر ولف کو لے کر آتا ہے جس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا اور وہ پانی میں گر گیا تھا اور ولف یہاں پر کنگ کی ساری سچائی سب کو بتا دیتا ہے کہ کنگ ہی ہمیں پیسے دیتا تھا تاکہ ہم لوگوں کو مار سکیں یہ جھوٹے ید لڑتا تھا تاکہ پرجا کی آنکھوں میں مہان بن سکیں اور اب ڈریگن سب سے کہتی ہے کہ کنگ کی سچائی جس کو بھی پتا ہے وہ یہاں پر آ کر بتا دے میں اسے پوری کی پوری پروٹیکشن دوں گی یہاں پر وہ سولجر بھی ہوتا ہے جس کے پاس وہ کاغچ کا ٹکڑا ہوتا ہے جو ڈیریس سے گر گیا تھا جس میں کنگ نے ان چاروں کو لیوکس کے ماتا پتا کو مارنے کا آرڈر دیا تھا اور اب کنگ کی پوری سچائی پرجا کے سامنے کھل چکی ہے پرجا کو پتا چل چکا ہے کہ یہ ایک دھورت کنگ ہے اسی لئے اسے ہی اور ساتھے ولف کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے تاکہ ان دونوں کو سزائے موت دی جا سکے ان دونوں کو یہاں سے لے جائے جاتا ہے جس کے بعد پورے کینگڈم میں خوشیاں آ جاتی ہے لیوکس اب اس لڑکی جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے ساتھ ہی دیریس بھی اب پرجا کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور اب ڈریگن کو بھی سب نے ایک بار پھر سے ایکسیپٹ کر لیا ہے اسے کے ساتھ ایک کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2020 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 5.3 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی